اسلام علیکم بیورز کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے آپ سب خیرے سے ہوں گے انشاءاللہ آج میں کنٹینئو کروں گی ماہ سفر المزفر کے بارے میں ماہ سفر المزفر اسلامی سال کا دوسرا مہینہ ہے کیا سفر کا مہینہ منحوس ہے؟ نہیں ماہ سفر المزفر منحوس نہیں کوئی بھی مہینہ غلط نہیں ہوتا تمام مہینے اللہ کی طرف سے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ نہ بیماری متعبی اڑ کر لگتی ہے اور نہ بدفالی نہ علو اور نہ سفر اور نہ مجزوم کوڑ کے مریض سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو ترجمہ حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ نہ بیماری متعبی ہے اور نہ علوم اور نہ منزل برج قمر نہ سفر ان احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ولا سفر یعنی سفر منحوس نہیں عوام اس مہینے کو بلاؤں ہوارس اور آفات کا مہینہ جانتے ہیں یہ اعتقاد بھی بے اصل اور باطل ہے بعض لوگ سفر سے پیٹ کے کیڑے یا ساپ مراد لیتے ہیں جیسا کہ امام نودی رحمت اللہ علیہ نے شرح صحیح مسلم میں ان کے باطل عقائد کے متعلق لکھا ہے کہ سفر وہ کیڑے ہیں جو بھوک کے وقت کاٹتے ہیں کبھی اس سے آدمی کا بدن زرد ہو جاتا ہے اور کبھی آدمی مر جاتا ہے پس صحیح شریعت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھی ولا سفر کہہ کر باطل فرما دیا حدیث کے آخر میں فرمایا یعنی کوڑ ہی چودامی سے ایسے بھاگو جیسے شیر سے بھاگتے ہو یہ اس لیے نہیں فرمایا کہ کوڑ تم کو لگ جائے گا بلکہ یہ اس لیے فرمایا کہ تم اس سے دور رہو کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آزمائش آئے اور تمہیں بھی اسی مرض میں مبتلہ کر دیا جائے تو تم کہو کہ اس کے پاس بیٹھنے یا کھانے پینے کی وجہ سے ایسا ہوا ہے اس لیے اس خیال فاسد غلط عقیدے سے بچنے کے لیے احتیاط دور رہنے کا حکم ارشاد فرمایا سفر کے مہینے کو جو لوگ غلط کہتے ہیں کوئی بھی دن کوئی بھی مہینہ غلط نہیں ہے اگر ہمارے ساتھ کچھ برا ہو رہا ہے تو وہ ہمارے عامال کی وجہ سے ہے ہم کسی دن کو یا کسی مہینے کو غلط نہیں کہہ سکتے کیونکہ یہ دن یہ مہینہ ہمیں اللہ کی طرف سے ملا ہے ہمیں ہر دن ہر پل اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے آج کے لیے اتنا ہی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ اپنا خیال رکھے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ